بسم اللہ الرحمن الرحیم دست زیادہ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسرے بھائی جو سعودی عرب آنے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں یہ معلومات بروقت مل سکیں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیز میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کریں بیل بٹن میں آل کا آپشن سیلیکٹ کری گا تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سعودی عرب آنے کی خواہش رکھنے والے وہ تمام پاکستانی بھائی جو ویکسین کی فراہمی کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھے کیونکہ سعودی عرب میں چار ویکسین کو ریجسٹر کیا گیا جس کی تفصیلات میں تمام ویڈیوز میں آپ بھائیوں سے شیئر کرتا آیا ہوں اس میں فائزر ہے، ایسٹرازینکا، میڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن یہ ویکسین سعودی عرب میں ریجسٹر ہیں پاکستان میں یہ ویکسین دستیاب نہیں مگر بریکنگ نیوز آپ تمام بھائیوں سے شیر کی جاری ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں دس لاکھ ویکسین فائزر پہنچ چکی ہیں پاکستان میں بریکنگ نیوز آئی ہے کہ پاکستان میں دس لاکھ کے قریب فائزر ویکسین الحمدللہ پہنچ چکی ہیں اور پہلی فرصت میں یہ ان ممالک میں جانے والے افراد کو لگائی جائیں گی جہاں ان کی ڈیمانڈ ہے اور ان کی فضائی سرویسز میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں لہٰذا وہ تمام پاکستانی جو سعودی عرب آنا چاہتے ہیں فائزر یا ایسٹرازینکا یہ دونوں ویکسین پاکستان میں دس لاکھ سے زیادہ مقدار میں پہنچ چکی ہیں لہٰذا آپ لوگ اب پریشان نہ ہوں انشاءاللہ سعودی عرب آنے کے بعد آپ کو کرنٹینا جیسے اہم ایشو کے بارے میں ریلیکس ملے گا وہ تمام انڈین بھائی جو میرا چینل دیکھتے ہیں آپ لوگ کا میں بہت مشکور ہوں شکریادہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ملک کے بارے میں جو تازہ ترین ورلڈ ہیلتھ اورگنازیشن کی جانب سے ریپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کے لئے بھی فائزر اور ایسٹرازینکا کو فراہم کیا جائے تاکہ وہاں پر جو صحت کے مسئلے مسائل ہیں اسے جلدی ریکاور کیا جائے لہٰذا آنے والے دنوں میں بہت جلد انڈیا سے بھی یہ خوش خبری آئے گی اور آپ خلیجی ممالک یا وہ ممالک جنہوں نے مخصوص ویکسین کے بارے میں شرائط رکھی ہیں وہاں پر آسانی سے جا سکتے ہیں پاکستانی بھائی آنے کی تیاری کریں انشاءاللہ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں بھی جلد اچھی خبر آئے گی جو بھی حالات بن رہے ہیں وہ اچھی خبروں کی جانے بھی جا رہے ہیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم